اسلام علیکم میں ہمیشہ کی طرح میں آپ کے لئے انفرومیٹی ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں اور آپ کے نالج میں اضافہ کرتا رہتا ہوں تو بلکل آج بھی اسی طرح میں آپ کے لئے ایک اور انفرومیٹی ویڈیو لے کے آیا ہوں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے خاص کر ان لوگوں کے لئے جو ہارڈ ویڈ شاپ بنانے کا سوچ رہے ہیں جیسا کہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں میرا یہ ہارڈ ویر سٹور ہے کیونکہ ہارڈ ویر بہت ہی بڑا پلیٹ فارم ہے اس میں بہت زیادہ ورائیٹیز ہوتی ہیں آئے دن نئی سے نئی ورائیٹی انٹرڈیوز ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ چائنہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے تو یہ ہارڈ ویر ٹوٹلی چائنہ سے امپورٹ ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بیسک ہارڈ ویر آئیٹمز کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کے لئے ایک لسٹ تیار کی ہے جس میں میں نے ہارڈ ویر کی بیسک آئیٹمز لکھی ہوئی ہیں تو وہ آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہار آنے والے انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیں ویڈیو کو انٹ تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو کے انٹ پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو ہارڈ ویر سٹور کھولنے کے لئے کتنے پیسے چاہیے یا کتنے پیسوں سے آپ ہارڈ ویر سٹور کو ایزیلی کھول سکتے ہیں تو چلیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ میں نے آپ لوگوں کے لئے لسٹ سے تیار کی ہوئی ہے جس میں ہارڈ ویر بیسک آئٹمز لکھی ہوئی ہیں تو چلیں میں آپ کو اب بتاتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہوں پہلے نمبر پہ ہے نیلز یعنی کیل کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے ہارڈ ویر کی بیسک آئٹم کیل ہوتی ہے جس میں پہلے نمبر پہ آئے گا ووڈ نیل یعنی لکڑی میں لگنے والے کیل دوسرے نمبر پہ آئے گا سٹیل کیل یا سٹیل نیل جو دیواروں میں کیل لگتے ہیں ان کو ہم سٹیل نیل بولتے ہیں پھر تیسے نمبر پہ آئے گا برنجی نیلز یعنی موچی کیل جو موچی بھی اکثر جوڑنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اب باری آئے ہی سکریو کی سکریو یعنی پیچ پہلے نمبر پہ ڈرائی وال اس کو ہم ڈرائی وال بھی بولیں گے امریکن پیچ بھی بولیں گے اور کالے پیچ بھی بولیں گے جو آج کال بہت ہی زیادہ استعمال ہو رہے ہیں دوسرے نمبر پہ آئے گا وڈ سکریو یعنی لکڑی میں لگنے والے پیچ ویسے تو یہ جو کالے پیچ ہیں یہ بھی لکڑی میں لگتے ہیں یہ جو وڈ سکریو ہیں یہ پہلے چلتے تھے اس کے بعد جو سکریو اپ ڈیٹ ہوئے ہیں پھر یہ کالے پیچ آگے پھر آگے سٹیل سکریو یعنی کھڑ پیچ یہ لوہے وغیرہ میں لگنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں پھر چوتھے نمبر پہ آگے سیلف سکریو جسے ہم ماؤس پیچ کہتے ہیں یہ بھی لوہے میں لگنے کے لئے استعمال ہوں گے اب بات کرتے ہیں نٹ بولڈ کی نٹ بولڈ یعنی آپ کو پتہ نٹ بولڈ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نٹ بولڈ کسے بولتے ہیں پہلے نمبر پہ بولڈ قابلہ دوسرے نمبر پہ نٹ نٹ واشل واشلیں بھی رکھیں گے اس میں پھر مشین سکریو یعنی جس کے آگے نٹ لگتا ہے وہ والے پیچ رکھنے ہیں پھر آ جاتا ہے راول بولڈ دیوار میں لگنے والے بولڈ راول بولڈ بھی لینے ہیں اب بات کرتے ہیں جی مختلف چیزیں جوڑنے والے کیمیکلز نمبر ون پہ آ جاتا ہے سوپر گلو جسے ہم ایلفی بولتے ہیں دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے سمت بونڈ سمت بونڈ کا آپ سب کو پتا ہے تیسے نمبر پہ آ جاتا ہے ڈیپ اوکسی اس کو ہم میجک بولتے ہیں چوتھے نمبر پہ بات آ جاتی ہے ایپ اوکسی کی ایپ اوکسی یعنی فوکسی یہ لکڑی یا پتھر وغیرہ جوڑنے کے لئے استعمال ہوتی ہے پانچوے نمبر پہ بات کرتے ہیں سیلیکون کی سیلیکون چیشہ وغیرہ جوڑنے کے لئے استعمال کرتے ہیں چھتے نمبر پہ گلو گلو آپ کو پتا ہے کہ یہ لکڑی وغیرہ ہمیں استعمال ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں لاکس کی لاک یعنی تالے اس میں ٹرائی سرکل لاک ہوتے ہیں دیواروں کو سوری دروازوں کو لگنے والے تالے یعنی جب آپ جب کمرے کا دروازہ بند کرتے ہیں یا جو وہ ٹرائی سرکل کا تالے ہوتے ہیں یہ وہ چیز ہے اس کو جب دروازے کو تالہ لگاتے ہیں یہ وہ چیز ہے دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں ڈرار لاک یعنی دروازوں کو لگنے والے تالے پہلے نمبر پہ دروازوں کو لگنے والے تالے ڈرائر لاک درازوں کو لگنے والے تالے ڈور لاک ہینڈل لاک جو دروازوں کو لگتے ہیں وائر لاک یعنی موٹر سائیکل سائیکلوں وغیرہ کو جو تالے لگتے ہیں اس کو وائر لاک کہتے ہیں پھر گیٹ لاک یعنی گیٹ کو لگنے والے تالے ٹھیک ہے اب آگے آگے جی ٹولز ٹولز ہارڈ ویر میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں ٹولز میں آپ بیسک ٹولز یہ والے داخلیں جیسا کہ ہیمر ہے ہتھوڑی سکریو ڈرائیور ہے پیش کس یعنی پلائر پلاس سکریو رینچ سکریو رینچ پائپ رینچ ہو گیا میرنگ ٹیپ ہوگی یعنی انچی ٹیپ ہینڈ سا یعنی لکڑی کاٹنے والی آری سا بلیڈ یعنی آری بلیڈ پیپر کٹر پھر اس کے بعد جمور پھر اس کے بعد رینچ یعنی چابیاں ٹھیک ہے مختلف سائز کی چابیاں پھر ال کی سیٹ ہو جائے گا پھر ہینڈ لیول سلیکون گن ٹیفٹر ہینڈ ریویٹر یعنی ہینڈ ریویٹر ہوتا ہے ریبٹ گن ریبٹ گن کہتے ہیں اس کو ڈرائی سوری ڈریل مشین ڈریل مشین بھی بیسک ٹول ہے پھر آگے چلتے ہیں جی ور میں ور میں بھی ہارڈ ویر کی بیسک آئٹم ہے اس میں آپ ور میں جو رکھیں گے ووڈ بیٹ یعنی لکڑی میں سرا کرنے والے ور میں آئیرن بیٹ یعنی لوہے میں سرا کرنے والے ور میں وال بیٹس یعنی دیوار میں سرا کرنے والے ور میں ہولسہ ہولسہ اسے کہتے ہیں جو اکثر گھروں میں جب سیلنگ ہوتی ہے نا سیلنگ میں جب لائٹ لگاتے ہیں تو اس لائٹ کو سرا کے بعد ڈرار لاغ بیٹس یعنی جب درازوں کو تالے لگانے کے لیے جو ورمی استعمال ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے رکھنے ہے پھر آ گیا ڈسک ڈسکیں ڈسکیں بھی آپ کو پتا ہے یہ بیسک ٹول ہے کٹنگ ڈسک یعنی لکڑی کو کاٹنے والی ڈسک آئرن کٹنگ ڈسک یعنی لوہے کو کاٹنے والی ڈسک پھر آ جائے گی جی وال کٹنگ ڈسک یعنی دیواروں میں جو جھریاں مارتے ہیں وہ والی ڈسک پھر آئرن ربنگ ڈسک آئرن ربنگ ڈسک کا مطلب ہے لوہے کو رگڑنے والی ڈسک پھر آگے آج ہیں جی سینڈ پیپر سینڈ پیپر یعنی کے ریک مار فوڈ ربنگ سینڈ پیپر یعنی لکڑی کو رگڑنے کے لیے جو ریک مار استعمال ہوتے ہیں پھر آئرن ربنگ سینڈ پیپر یعنی لوہے کو رگڑنے کے لیے جو جو ریکمار استعمال ہوتے ہیں پھر وال روڈنگ سینڈ پیپر یعنی دیواروں پہ لگانے والے جو ریکمار استعمال ہوتے ہیں اب آگے چلتے ہیں آگے آگے جی کنڈیاں قبضے یعنی کنڈیوں میں آ جاتا ہے ارل آ جاتا ہے یعنی جو آپ دروازوں پہ لگاتے ہیں لاک کرنے کے لئے جو لوہے کے ارل ہوتے ہیں یہ وہ چیز ہے پھر اس کے بعد چی ٹکھنی یہ بھی دروازوں کو لگانے کے لئے استعمال ہوتی ہے جسے ہم کنڈی بھی بولتے ہیں پھر چپکا کنڈی آ جاتی ہے چپکا کنڈی چپکا کنڈی یہ ہوتی ہے کہ اس کو آپ تالہ لگا سکتے ہیں یہ چھوٹے سائز کی ہوتی ہیں پھر آگے آ جاتا ہے قبضہ قبضے یعنی مختلف سائزز کے قبضے ہوتے ہیں پھر آگے آج ہینڈلز یعنی دستیاں فرنیچر ہینڈل یعنی فرنیچر کو لگنے والے ہینڈل ہوتے ہیں پھر فینسی ہینڈلز یعنی فینسی ہینڈلز بھی آپ تھوڑے بہتر رکھیں گے تو یہ آپ کی دکانداری چلے گی پھر آج ہینجی آپ کرٹن میٹیریل یعنی پردے کا سمان پردے کے سمان میں آپ رکھیں گے کرٹن پائپ یعنی پردہ پائپ رکھیں گے پائپ بریکٹ یعنی جو پائپ ہے اس کو لگانے کے لئے جو بریکٹ یوز ہوتی ہیں وہ بریکٹس رکھیں گے پھر پائپ سٹوپر یعنی فینسی پھول جو پائپ کے سیروں پہ یعنی کناروں پہ جو آپ فینسی پھول نہیں لگاتے آپ اکثر گھروں میں لگے بھی ہوتے ہیں تو یہ مختلف قسم کے آپ فینسی پھول وغیرہ بھی رکھیں گے اس کے بعد رکھیں گے کرٹن ہوگز یعنی پردہ ہوگیں پھر آج ہیں کرٹن رنگز یعنی پردہ رنگز یہ ہوگئے پردے کا سمان اب آگیا ٹیپ یعنی ٹیپ جو مختلف چیزیں جو ہونے کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ وہ والی ٹیپ ہے اس میں آجاتا ہے سلوشن ٹیپ یعنی تاروں والی ٹیپ اس کے بعد ماسکنگ ٹیپ کاغس ٹیپ ہو جاتی ہے ڈبل سائڈی ٹیپ ڈبل ٹیپ پیکنگ ٹیپ یعنی جو جس سے آپ اپنا کارٹن وغیرہ بند کرتے ہیں جو گتے والے گتے کے کارٹن ہوتے ہیں اس کو بند کرنے کے لئے جو ٹیپ یوز ہوتی ہے اس کو پیکنگ ٹیپ کہتے ہیں پھر بوکس سیلنگ اور پارسل ٹیپ یہ بھی وہی چیز ہے اس کو بھی اس کو بھی وہی کہتے ہیں یعنی بوکس سیلنگ یعنی کارٹن وغیرہ بند کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے پھر آ جاتے ہیں ٹیفلن ٹیپ ٹیفلن ٹیپ یعنی جو پائپ وغیرہ کے سیلوں پہ یعنی چوڑیوں پہ لگتی ہے اس کو ٹیفلن ٹیپ کہتے ہیں پھر آگے آگیا جی فرنیچر میٹیریل فرنیچر میٹیریل میں جو بیسک آئیٹمز ہوں گی اس میں ہوگا ڈرائر سلائڈنگ یعنی دراز چینل جو جب آپ دراز کے سائیڈوں پہ جو وہ لوہے کی پترییں ہوتی ہیں اس کو ہم دراز چینل کہتے ہیں جس سے دراز چلتا ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ڈرائر لاغ یعنی دراز دالا پھر فینسی ہینڈلز آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد ایل بریکٹس آ جاتی ہیں ایل پتری یعنی کے پھر فریم بورڈ پتری اس کو ہم فریم پتری بھی کہتے ہیں بورڈ پتری بھی کہتے ہیں یعنی جس سے آپ کسی بورڈ کو ہینگ کرتے ہیں دیوار پہ لٹکاتے ہیں تو اس کو بورڈ پتری کہتے ہیں تو چلیں جی اب یہ لاسٹ پیج ہے یہ لاسٹ پیج پہ سوری نہیں لاسٹ پیج نہیں ہے یہ پہلے ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں بیلڈنگ مٹیریل امارتی سمان یعنی کہ آ جاتا ہے پھر اس میں آ جاتا ہے جی بلیک سیمنٹ یعنی کالا سیمنٹ وائٹ سیمنٹ سفیز سیمنٹ پلاسٹک آف پیرس بیلچے کرنڈی اس کے بعد پائپ لیول سال ہینڈ لیول پھر تگاری پھر ٹائل بانڈ یعنی ٹائل کو جو لگانے کے لیے کیمکلی یوز ہوتا ہے اس کو ٹائل بانڈ کہتے ہیں پھر ٹائل کٹر پھر گلاوز یعنی دستانے تو یہ لاسٹ پیج ہے اس میں بھی میں نے تھوڑی سی بیسک آئٹم لکھی ہیں جس میں راول پلاک پلاسٹک گٹی آ جاتا ہے وال ہکس یعنی دیواروں والی ہکیں پھر ویلز جو پہ یہ جنہیں آپ بولتے ہیں پھر کلاث ہینگنگ ہوکس یعنی کپڑے لٹکانے والی ہوکس تو دوستو یہ تھی بیسک آئٹمز اگر آپ ان کی ڈیٹیلز لینا چاہتے ہیں تو نیچے کمر سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا میں آپ کو ایک ایک چیز کی ڈیٹیل بھی بتا دوں گا تو دوستو یہ تھی ہارڈ ویر کی بیسک آئٹمز جن کو رکھ کے آپ اپنا ہارڈ ویر سٹور ایزیلی کھول سکتے ہیں آئی ہوپ اب آپ اپنا ہارڈ ویر سٹور ایزیلی کھول سکیں گے لیکن ٹھہرئیے ہارڈ ویر سٹور کھولنے کے لیے پیسے چاہیے جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو ہارڈ ویر کھولنے کے لیے کتنے پیسے کی ضرورت ہوگی تو آپ کو ہارڈ ویر سٹور کھولنے کے لیے کم از کم پانچ سے چھ لاکھ رپیا آپ کے پاس ہونا چاہیے تو ہی آپ یہ جو آئیٹم میں نے آپ کو بتائی ہیں بیسک آئیٹم ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں اور آپ اپنا ہارڈ ویر سٹور ایزیلی کھول سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ